اس سے پہلے کہ وزیر خارجہ احجہ شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لئے دس ستمبر کو موسکو میں ایک مہادے پر پہنچے تھے اس کشیدگی میں شدت پیدا ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان پینگونگ سو جھیل کے شمالی کنارے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جو چشیل سب سکٹر میں انتباہی فائرنگ سے کہیں زیادہ شدید تھا ایک عالی سرکاری افسر جو تفصیلات سے واقف ہیں نے بتایا کہ یہ واقعہ جھیل کے شمالی کنارے پر فنگرز پر غلبہ حاصل کرنے کی جدو جہد کے دوران پیش آیا ہے افسر کے مطابق سو سے دو سو شارٹس دونوں طرف سے ریج لائن پر ہوا میں فائر کیے گئے تھے جہاں فنگر تھری اور فنگر فور مل جاتے ہیں